ملکی سیاست کس طرف جا رہی ہے آنے والے الیکشنز کے نتیجے میں کیسی حکومت سامنے آ سکتی ہے یہ وہ سوالات ہیں جو بہت سارے لوگ اس وقت پوچھ رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اس کے علاوہ کچھ دیگر معاملات بھی ہیں کوشش کریں گے ان پہ بھی گفتگو کریں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نصار کھوڑو صاحب کھوڑو صاحب بہت بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ آپ کا اور کچھ ہی دیر میں ہمیں آمیر علیہ السرانہ صاحب اور شوہیب شاہین صاحب بھی جوائن کریں گے اچھا کھوڑو صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں آج میں نے آپ کا ایک بیان پڑا اور میرے لیے وہ بڑا باعث پریشانی تھا آپ نے کہا کہ آئین جو ہے وہ موتل ہے غیر اعلانیہ طور پر کیوں آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ آئین موتل ہے دیکھیں جوڈیشری ہو یا پارلیمنٹ ہو جوڈیشری بھی پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتی ہے اور پارلیمنٹ ہو اپنے آپ کو سپریم سمجھتی بھی ہے اور ہم نے ان کو کیا بھی ہے پارلیمنٹ میں آئین ہوتا ہے جس پر چلتی ہے پارلیمنٹ آئین میں اسیمبلیوں کی تحلیل ہونے کے بعد دکھا ہوا ہے کہ وقت سے پہلے اگر تحلیل ہو جائے تو نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں ہونے اس لیے ڈیمانڈ ہوئی کہ جی الیکشن ہونے چاہیے نوے دن میں الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ جی مردم شماری کے بعد ہلکے بندیاں ہوں گی ہلکے بندیوں میں ہمیں چاہیے چار پانچ مہین ہیں اس لیے نوے دن والے شرط پر چپ ہو گیا سارے اب جب آئین والی بات کو عمل میں نہ لائے جائے تو میرے پاس باقی کیا بچتا ہے کہنے کو یہاں کسی کی رولنگ آئی کیا جوڈی شری نے کچھ کہا پیٹیشن تو جوڈی شری کے پاس بھی تھی نوے دن میں الیکشن کرانے کی ایک فیصلہ آیا تھا اس میں یہ بھی استعداد تھی کہ سی شی آئی کے فیصلے کو پس پشت یا کالدم قرار دے دو الیکشن نوے دن میں کرا دو یہ پیٹیشن میں ہے لکھا ہوا لیکن وہ پیٹیشن لگی نہیں اور اگر لگی بھی ہے تو اب جا کے کہا جا رہا ہے اب تو نوے دن گزری گئے تو پھر مجھے پاکی رہنے کو کیا کہہ جائے تھا ہے فرض کرو الیکشن کمیشن ٹھیک ہے کہ مل گئی ان کو کہ ڈیٹ آپ نے آنونس کرنی ہے انہوں نے کہہ دیا چودہ ڈیسمبر تک ہلکا بندیاں کریں گے ہم نے پریشر ڈالا وہ پاپس آئے اور اٹھائیس نومبر یا تیس نومبر کی بات کرنا شروع کر دی اب تیس نومبر کے بعد بھی اگر ڈیٹ نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے اس میں صرف ایک چیز یہ ہے نا کہ دیکھیں جب دو صبحوں میں نوے روز کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے تھے تو اس وقت تو پیپلز پارٹی کا موقف ہمیں مختلف نظر آیا نو ہم نے پنجاب میں الیکشن جب ہو رہی تھی تو باقاعدہ ہم نے امیدوار کھڑے کیے تھے ڈیڑھ سوکا تو مجھ ہی پتا ہے ٹھیک ہے میں صوبے پنجاب سے نہیں ہوں لیکن ہم نے کینڈیٹ کھڑے تھے نومنیشن پیپر بھروائے تھے ٹھیک ہے جناب الیکشن کمیشن نے بہانہ کیا کہ میرے پاس فنڈنگ نہیں ہے میرے پاس سیکیورٹی نہیں ہے اس لیے ہم الیکشن کرا نہیں سکتے پیپلز پارٹی کی حکومت نے فنڈنگ نہیں کی نا سر جو اتحادی حکومت تھی انہوں نے کہا ہم بیس عرب روپیہ نہیں دیں گے الیکشن کمیشن کو میں کیا کہوں الیکشن کمیشن نے یہ جا کے کہا کہ میرے پاس فنڈنگ نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے اس لیے الیکشن کمیشن الیکشن کرانے سے معذرت کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ بیان دیا تھا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے اس کی بات سنی نہ سنی چودہ مائی کا اناؤنس کر دیا تھا کہ چودہ مائی کو الیکشن ہوں گی جو بھی نوے دن سے اوپر ہے آریف علوی صاحب نے نوے دن کا خیال نہیں رکھا انہوں نے بھی پندرہ بیس دن اوپر کر کے تیس تاریک اناؤنس کر دی تھی ٹھیک ہے اور پھر سپریم کورٹ نے بھی چودہ مائی دی تھی یعنی مطلب کہ جو نوے دن تھے اس کا کسی دونوں نے خیال نہیں رکھا اچھا میں چاہتا ہوں خیال نہیں کیا تھا تو اس پہ آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے ہم نے کینی ڈیٹ کھڑے کیے تھے لیکن ہمارا موضوع کیا تھا ہمارا موضوع تھا کہ پاکستان یہ افورٹ نہیں کر سکتا کہ یہاں ون ڈے پول کا جب ذکر ہے الیکشن ایکٹ میں تو ون ڈے پول کروانا ہے جانا چاہیے یہ پہلے چھے مہینے ایک الیکشن ہو جائے بعد میں دوسری الیکشن ہو جائے تو اس کے نتائج دوسری الیکشنوں پر اثر انداز ہوں گے اچھا ویسے تو سر ہمیں ایک وفاق ہے نو روٹارویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں نہیں کافی حد تک پھر آپ الیکشن کے ایکٹ سے نکال دے نا ون ڈے پول کا تصور نکال دو ٹھیک ہے یہ بات چلی تھی چاہے صوبائی خود مختیاری ہو یا صوبائی خود مختیاری نہ ہو الیکشن صوبائی خود مختیاری سے زیادہ بار ٹھیک ہے میں ذرا آمیر علیہ السلام رانہ صاحب کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں اچھا رانہ صاحب اب یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات نہیں ہوئے اور کھوڑو صاحب نے جو آج فرمایا کہ غیر اعلانیہ طور پہ ہمیں آئین موتل نظر آتا ہے آپ کس حد تک اس سے متفق ہیں کہ یہ جو الیکشنز وقت پہ نہیں ہوئے اس سے کہیں نہ کہیں آئین کے اوپر ضرب تو لگی ہے نا دیکھیں آپ نے سوال ان کے جواب پہ بڑے اچھے کی اور کھوڑو صاحب کی رائے بلکل پارلیمنٹیرین ہے سینئر سیاستدان ہے بڑی مقدم رکھتی ہے کہ جب سیاستدان جو پارلیمنٹ میں موجود ہوں اور وہ رائے دیں ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس بارے میں بات کرنے کے لیے وہ تو سپریٹ امپورٹ بھی کرتی ہے پارلیمنٹ کی پارلیمنٹیرین نے کہ بعد مشترکہ مفادات کی کانسل میں بیٹھ کے جس میں سی ایم سندھ بھی شامل تھے چار مہینے کا ٹائن دیا لہذا میں اس کو پولٹیکل سٹیٹمنٹ کہوں گا کہ وہ سب کو پتا تھا جب سی سی آئی کے ریزلٹ کو اکے کیا ڈیجیٹل مردم شماری کو کہ جناب یہ الیکشن چار ماہ بعد ہوں گے اور الیکشن کمیشن نے وہی کچھ کیا جو پی ڈی ایم پلس پارلیمنٹ دے سی ایم دے کی گئی اور اور اس وقت جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس اس کے اوپر انہوں نے فیصلے نہیں دیئے چیف 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 چلاتے گئے پورا ملک چلاتا تھا انہوں نے نہیں چلائی اب چیف جسٹس آئے انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا کہ میں پہلے اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کو دیکھوں گا اور انہوں نے دو نومبر یعنی کل یہ رکھ دی ہے کہ الیکشن کمیشن اور وفاق جواب آپ دیں گے اور میرے ساتھ کتاب میں کل ہو پرسوں ہو دو دن لگیں چار دن لگیں ڈیٹ الیکشن کمیشن سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا بینچ انہوں نے کرا دے گا وہ اٹھائیس جنوری ہو وہ چارہ فرمیری ہو وہ گیانہ فرمیری ہو جو بھی ہوگی وہ کوئی ہے کہ توار ہوگا جو کہ انہوں نے ہو جائے گا کہ جی شیڈول آپ دے دیجئے گا تیس نمومبر کو جس دن آپ کی حلقہ بنیاں مکمل ہو جائیں گی یہاں تک تو یہ بات ہے سامنے کی حقائق کی اور جو آئین سے روگردانی ہیں تو وہ امیشہ سے ہی آرٹیکل ٹو فیفٹی فور محترمہ بن نظر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد جب الیکشن لیٹ کیے گئے تھے تو تب بھی ٹو فیفٹی فور کا ہی تقاضی ساتھ لگایا گیا تھا کہ ظاہر آئین کے اندر ایک پرویجن موجود ہے اور ہمیں ہیلے بھانے چاہیے ہوتے ہیں اس وقت آپ اور ہم پروگراموں میں بھی بیعث کرتے تھے کہ مہروزی زمینی حقائق کیا ہیں زمینی حقائق یہ ہے کہ سپریم پورٹ ڈیٹ دے دے اور میں آپ کے سامنے کرتا تھا کہ آپ الیکشن کرا کے دکھا لیں مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ سب نوے دن کی بات کرتے تھے میں کہتا تھا نہیں ہو رہے الیکشن ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں میں حقائق کی بات کرتا تھا کیونکہ سپریم پورٹ میں بھی آئین جو ہے نا پنچائیتی اور تشریحی چل رہا آپ کو پتا ہے آئین نے دستک دی ہے ہمارے پاس چل کے آیا سکتی تھی ہے ری رائٹ کر دیا وہاں پہ بھی یہی سعودے بازیاں آ رہی تھیں کہ کس کو کیا فائدہ دینا ہے کس کو کیا نقصان بچانا ہے جو کل سپریم پورٹ کے جو ٹھیک ہے کم سے کی ٹھیک ہے وہ دے گا یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ تب یہ فیصلے آئیں گے یہ سارے سارے ری بیلیٹ ہوں گے ٹھیک ہے میں حضرت شعب شاہین صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں خوڑو صاحب میں ہوں گا آپ کے پاس اچھا شعب شاہین صاحب یہاں پہ پاکستان تحریکین صاحب گلہ تو کرتی ہے کہ جناب نوے روز میں انتخابات نہیں ہوئے پر صدر معملکت کے پاس ابھی بھی جو ہے آئینی اختیار تھا کچھ مائرین کہتے نہیں ہیں کچھ قانونی مائرین کہتے ہیں کہ ان کے پاس تھا اور جو انہوں نے ایکسرسائز نہیں کیا تو کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو پھر آپ کی جماعت پہ بھی آتی ہے دیکھیں قانونی صاحب پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں خوڑو صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ چودہ مائی والا یا اس سے پہلے تیس اپریل والا سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دے دی تھی نائنت اپریل کی جس کو ریجیکٹ کر دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یکم مارچ کا جب فیصلہ آیا تھا یکم مارچ کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بازے کر دیا تھا کہ پریزیڈنٹ کو پاس پاور ہے صرف سیکشن فیفٹی سیون ون کے طات جو اسمبلی ڈیزولو نہیں کی گورنر نے اس کی حد تک یہ ڈیٹ دے سکتے ہیں چونکہ کی پی نے اسمبلی ڈیزولو کی تھی کی پی کے گورنر نے لہٰذا وہ ڈیٹ کی پی کا گورنر دے گا دوسرا انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ کو کہا تھا الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے پھر پروپوز کی تھی الیکشن کمیشن نے تیس اپریل کی اور وہ پھر پریزیڈنٹ نے اس کو اپورڈ کر دی تھی پھر تیس اپریل کی ڈیٹ کو الیکشن کمیشن نے از خود اس کو آٹھ اکتوبر کر دیا تھا جس پہ جب سپریم کورٹ میں میٹر دوبارہ گیا تو انہوں نے کہا جو یہ چار چار کا فیصلہ ہے انہوں نے چودہ مائی کی ڈیٹ از خود دے دی اب اس کے اندر نہ فنڈز آئے نہ الیکشن کمیشن نے بعد میں جب ریویو فائل کیا آپ کو بتا ہے اس نے کہا جناب ہمیں فنڈز مل بھی جائیں ہمیں نفری مل بھی جائے تب بھی ہم نے الیکشن نہیں کرانا کیوں نہیں کرانا اسی کے اوپر پھر نئی جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پھر ابزرویشن دی ہے کہ جناب آپ نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے جو تفصیلی فیصلہ آئی ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے پیپس پارٹی کا کنڈکٹ اس وقت بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت درست نہیں تھا دیکھیں جس نے یہ فیصلہ کیا ریزولوشن پاس کی اس میں پیپس پارٹی کے دوست بھی شامل تھے نیشنل سمبلی نے کہا جی الیکشن نہ کرائیں اب جہاں تک وقت پہ الیکشن کا تعلق ہے ایک تاریخ پہ ایک تاریخ پہ تب ہوگی جب ایکسپائری آف ٹرم پہ آپ الیکشن میں جائیں گے پھر تو آپ ایک تاریخ پہ کرا لیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب کوئی بھی اسمبلی ڈیزولو ہوگی آئین کا آرٹیکل ٹو ٹو فور بڑا واضح ہے وہ ویدن پیریڈ آف نائٹی ڈیز کرے گا ابھی بھی تو دیکھیں نا مسئلہت کے طاعت آپ نے اسمبلیاں پھر بھی ڈیزولو کی ہیں نا حالانکہ ایکسپائری آف ٹرم پیپس پارٹی کا اچھا مطالبہ تھا کہ آپ اس کو دو دن کے تین دن پہلے نہ کریں آپ سکسٹی ڈیز کے الیکشن میں جائیں لیکن وہ سکسٹی ڈیز کے الیکشن میں نہیں گئے اور یہ بھی بات جو سی سی آئی والی ہے ایون ایف سی سی آئی کا فیصلہ ابھی جاتا تو ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن سی سی آئی کی تو کمپوزیشن ہی انکانسٹیوشنل ہے کس طرح تو آن الیکٹیڈ لوگ ایک پالیسی ڈیزیر لے سکتے ہیں پجاب اور کپی کا جہاں وہ الیکٹیڈ رپیزنٹیٹیو بھی نہیں بیٹھے ہوئے اس کی تو اب بات ہی نہ کریں نا دو صبح میں کتنے تین مہینوں کے لیے آئے تھے تو اب نگران کو کتنا دس مہینے ہوگے ماشاءاللہ وہ چلے جا رہے ہیں اور سوائے الیکشن کے سب وہ کام کر رہے ہیں سب وہ کام کر رہے ہیں آئین ویسے یہ بڑا لچکدار ہے پاکستان کا آئین یہ ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق حضرت قانون صاحب آئین لچکدار نہیں ہے آئین کے جو منڈیٹ ہے وہ بڑا واضح ہے سب کچھ واضح ہے لچکدار ہمارے ریاستی دارے ہیں لچکدار ہم خود ہیں ہمارے وہ اشخاص ہیں مقتدر لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں جب اقتدار جاتا ہے وہ اس کا مسیوز کرتے ہیں اور ہمارے ہاں احتساب نہیں ہے جس دن احتساب صحیح معنو میں ہو گیا آج فیضہ بات درنا کیس پہ بھی ہم آتے ہیں صرف فیضہ بات درنا کیس پہ آتے ہیں اس کے اوپر بھی عمل درامت ہو جائے کہ جب آئین کا اور خانون کا مزاق اڑانا بند کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے ہم سمجھیں گے کہ آئین پہ عمل درامت ہو رہا ہے کھوڑا صاحب ابھی جو بھائی صاحب بات کر رہے تھے تو ففٹی فور کی اب اس کے لئے بھی بیئر منیمم گنجائش وہ بھی کانسٹیوشنل ریزنز ہوں کانسٹیوشنل ریزنز بھی دیں آپ یہ جو پہلے سپریم کورٹی اس نے کوئی ایسا فیصلہ دیا تھا کہ بیئر منیمم اسپیس بیلکل بیلکل لیکن ابھی کیا کہہ رہے ہوں آرٹیکل ٹو فیفٹی فور کا حوالہ دے کر کہا جا رہا ہے کہ کوئی کام اگر وقت پر نہ ہو سکا اس میں لیٹ ہو جائے تو وہ غیر آئینی نہیں ہے یہ بھی کہا گیا اب میں اس کو کیا کہوں وہ دو سال تک نہ دیں تو پھر کیا کہوں دس سال تک نہ کریں راجہ ریاض نے کہا دس سال بھی الیکشن نہیں ہوں تو کوئی فرق نہیں اس لیے میں مجبور ہوں یہ کہنے کے لیے کہ یہ تو پھر یہی ہو گیا نا کہ شاید آئین مطل ہو گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے آرٹیکل ٹو فیفٹی فور کا سہارہ لے کر کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے الیکشن چاہیے جمہوری پالامانی نظام کی لیے الیکشن چاہیے ملک کو الیکشن چاہیے کسی پارٹی کی جو میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھا کھوڑو سب آپ نے ایک اور بات بھی کی آپ نے کہا ملک کو پچاس کی دہائی میں دھکیلا جا رہے ہیں اب سولہ مہینے اتنی بڑے جمہوری اتحاد کی حکومت تھی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جمہوریت قوم پچیسمی صدی میں لے کے جائیں گے ہم پانچ دہائیاں پیچھے لے کے انہوں نے سولہ مہا کی حکومت کا قصور مت کہیں انہوں نے سولہ مہا کی اس میں تحلیل ہوئی ٹائم سے جس طرح سے بھی ہوئی اب جو کہہ رہے ہیں ٹو ففٹی فور کا حوالہ دے کر تو یہ ساری چیزیں ادھر سے نکلتی ہیں کہ جی غیر مہینہ مدد تک کے لیے الیکشن نہیں ہوں گی تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ تو انیس سو پچاس کی دہائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جی کسی کو نامینیٹ کر دو اور پھر کسی کو کبھی اتار دو یا لگاتا رہنے دو ویسے تو کاکر صاحب نے کہا ہے میں خود آئین کا پروڈکٹ ہوں آئین کے تحت میری انواراللہ کاکر صاحب نے کہا ہے کہ میں آئین کے تحت میری لیکن ابھی جو بھائی صاحب بول رہے تھے وہ بھی تو ٹو ففٹی فور کا ہی کہہ رہے تھے جی جی یہ تو نگرام وزیراعظم صاحب کا موقف ہے نا میں وہی کہہ رہا ہوں اب اس پہ کمنٹ ہو رہے ہیں نا آئین کا ذکر کیا جا رہا ہے نا آئین کا ذکر کیا جا رہا ہے نا ٹھیک ہے تو غیر مہینہ مدت ٹھیک ہے کیا آئین میں allowed ہے تو وال تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ذرا رانہ صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں اچھا رانہ صاحب پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب اگر عدالت سے کوئی فیصلہ آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ممکنات میں سے ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت نہ ہو اگر عدالت کہہ دے کہ جناب سپریم کورٹ کے آپ نے ڈیٹ دینی ہے اور آگے سے کہا جائے کہ جناب نہیں ڈیٹ نہیں دی جا سکتی اب یہ مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جنوری کے مہینے میں ہی انتخابات ہوں گے یا چیزیں تھوڑی سی آگے ہو سکتی ہیں دیکھیں کھوڑو صاحب بڑے محترم ہیں انہوں نے میرا ریفرنس تھی اور آپ نے پھر پرائیم منسٹر کی بات کی میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ آئین شاہین جو ہے نا لفظ بہت اچھا ہے یہ جس پر سوٹ کرتا ہے وہ استعمال کرتا ہے جیسے شاہین صاحب نے ٹو ٹو فور کو یوز کیا ہے تو سکسٹی تھری ایک کو سپریم کورٹ نے اڑا کے نہیں بھیک دیا ایک سپریم کورٹ آئین کی اس دفعہ کو کیسے ختم کر سکتی ہے جو جس کی منشاہ ہے کہ آدم اعتماد آئی گی لوگ ووٹ دیں گے اور اگر اپنی پارٹی کے خلاف دیں گے تو ڈی سیٹ ہوں گے آپ بنیادی بات کو جڑا کے رکھ دیتے ہیں مطلب یہ آئین آپ کی طرف مرضی کہا کہ آپ یہ مانیں گے اور وہ نہیں مانیں گے تو ہر بندہ پھر رائے دے گا نا تو فیصلہ پھر سپریم کورٹ کو کرنا ہے اس لیے میں نے یہ بات سٹارٹ میں کہ جو کل سماعت ہو رہی ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہاں سے ڈیٹ آ جائے گی اور وہی حد بھی ڈیٹ ہوگی وہ اٹھائیس جنوری ہو وہ چار فروری ہو گیارہ فروری ہو کوئی سنڈے ہوگا اور تیس نومبر کو میرے پاس یہ پہلے سے اقلاق تھی لیکن یہ کیس اب لگا ہے سپریم کورٹ میں دو نومبر کا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے تیس کو ہی ہی شیڈول دے دینا تھا تاکہ اس کے اوپر پھر لٹیگیشن مزید نہ ہو سٹے نہ ہو لیکن اگر سپریم کورٹ میں بیٹھ کے آپ ڈیٹ دے دیتے ہیں تو پھر کوئی ہائی کورٹ الیکشن کو اوورال ٹھیک اب شمجھ میں آگئی بات پھر یہ کرے گی پھر ہلکا ٹو ہلکا جی میں آتا ہوں رانہ صاحب بات کمپلیٹ کر لیں میں اب آپ کو یہی کہہ رہا ہوں میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ راستہ سیاستدانوں نے خود بنایا جو حکومت میں تھے جس میں کھوڑو صاحب کی پارٹی حکومت میں تھی پارٹن پارسل تھی سی سی آئی میں بھی ریزولیشن میں بھی پیسے نہ دینے میں بھی اور نوے دن میں پنجاب میں ایکشن نہ نہیں کب ان کے کسی وزیر میں فیڈل کیابنٹ میں بیٹھ کے کہا کہ میں نہیں وزیر بک رہا تھا بلاہول چیر میں نے ان کے انہوں نے کب کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں کیابنٹ کو کیونکہ آپ نوے دن نہیں مانتے اور میں سی سی آئی کا فیصلہ نہیں مانتا کیونکہ آپ یہ توڑ رہے ہیں نوے دن پہلے نہیں بات یہ نہیں ہوتی اس دن یہ تھا کہ پرویز علائی ان کو سوٹ کرتا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں چاہتا اور ہمیں بہت ساتھ اقین نہیں چاہتے کہ اسمبلی توڑی جائے لہذا آپ بھوگتے ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں ہر ایک بندے کا اپنا ہے ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اثر میں نالا صاحب بیٹھے ہوں گے چیف جسٹس کل بیٹھے ہوں گے اور آپ کو اور ہمیں الیکشن کی تاریخ میں لے گی ٹھیک ہے اچھا میں ذرا کھوڑو صاحب آپ کو چیٹ کرنا چاہ رہے تھے پھر میں شب سے آپ کی طرف آتا ہوں کہ کیا بیبسی ہے ہم سب کی الیکشن کرانے کے لیے ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے آثورٹی پارلمنٹ کے پاس آثورٹی الیکشن کمیشن کے پاس لیکن ڈیٹ لینے کے لیے ہم سپریم کورٹ کا دروزہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اور ہمیں کہاں جا رہا ہے کہ آرٹیکل ٹو فٹی فور ہے چھوڑو تو جنوری کا ذکر چھوڑو یہ ذکر پتہ نہیں کب ہو الیکشن اس کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہمارا یعنی سیاستدان کا بھی خصوص ہے بات سنیں اس پر عمل کرو نا جو پارلمنٹ کہتی ہے اس پر عمل کرو نا جو آئین کہتا ہے سوال کیوں نہیں اٹھے گا میری طرف سے کہ بھائی کاؤنسل آف کامن انٹریس کی دیر سے اتنی کیوں میٹنگ بلائی گئی چودہ مائی کو مردم شماری پوری ہوئی تھی آگسٹ میں کیوں جا کے اجلاس بلایا سوال اٹھتے ہیں ہم نے تو چلو ایک کانٹرویشل مردم شماری کو نان کانٹرویشل کر دیا ہم گئے اس میٹنگ میں کسور نہیں ہے اتنا جانا میٹنگ میں بات ہے جب سیٹیں بڑے نہیں رہی تھی ٹھیک اور پاکستان ایک آرزی لسٹ پر ایک الیکشن کرا چکا تھا آرزی لسٹ تھی وہ دوزار اٹھارہ میں ٹھیک ہے کانٹرویشل لسٹ تھی دوزار اٹھارہ میں پھر بھی پاکستان کی ساری جماعتوں نے کہا کسی بھی صورت الیکشن پوسپون نہیں ہونا چاہیے اس لیے ون ٹائم لیو دیتے ہیں کانسٹیٹویشن میں لکھا گیا اب جب وہ اپروو کرا لی عمران خان صاحب نے کہ جی وہ پرمنٹ سمجھی جائے تو پھر یہ کسا کیا چلیں وقت کی تھوڑی سی کمی ہمیں ذرا بریک لینی پڑے گی جب بریک سے واپس آتے ہیں تو شوہب شاہین سے پوچھیں گے اور دوسرا یہ جو الیکشنز کا معاملہ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کی ویل ہی امپلیمنٹ ہوئی اس پارلیمنٹ کے اندر ہی قرارداد منظور کی گئی کہ دو صوبوں کے اندر انتخابات نہ کروائے جائیں اچھا شوہب شاہین صاحب کل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہاں پر مقدمہ الیکشنز کے حوالے سے اپنا جواب وغیرہ جمع کروائیں گے سپریم کورٹ میں ادارے آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈیٹ آ جائے گی یا پھر ابھی بھی آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ جناب نہیں ابھی بھی ڈیلے ہو سکتا نہیں اب ڈیٹ آ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ میں میٹر چلا گیا ہے یہ تو دیکھیں واقعی یہ جو سیاسی عدم استعقام کے بڑھوتری ہے وہ الیکشن کمیشن رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی چکے میٹر چلا گیا اس لیے ڈیٹ مل جائے گی کوئی ڈیٹرمنٹ نہیں تھا کہ الیکشن کب تک ہوگا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دو سال میں ہوگا بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ نوے دن میں ہوگا زیادہ تعداد تھی کہ نوے دن میں نہیں ہوگا یہ چھ مینے میں بھی ہو سکتا ہے پانچ مینے میں بھی ہو سکتا ہے آٹھ مینے بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ دو سال میں ہوگا اور کب ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں دیکھیں جب ہم یہ کہتے تھے چیلنج دیتے تھے تمام صحافیوں کو بھی اور دوستوں کو جہاں جہاں بات ہوتی تھی کہ یار آئین کہتا ہے نائنٹی ڈیز میں الیکشن کون کہتا ہے کس کی جورت ہے نائنٹی ڈیز میں الیکشن نہ کرائیں ہوا یہ کہ ہم میں نے سب سے پہلی پٹیشن فائل کیتی اسلامباد آئی کر بار کے پریزیڈنٹ کیسیت سے اور وہ یکم آرچ کو فیصلہ آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ پھلکل نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہوں اور اس میں کہا گیا تھا چونکہ آپ سففٹی فورڈ ریز چاہیے فارد پرپس اف شیڈول چونکہ یکم آرچ ہے تو اس لیے اس ٹائم کو بھی آپ ایڈجسٹ کر لیں تو انہوں نے کہا منیمم بیرسٹ منیمم ڈیوییشن اگر کوئی ہو سکتی ہے دس سے پندرہ دن تو آپ کر لیں تو وہ تیس اپل کی ڈیٹ آگئی اور اس کے بعد وہ تماشا ہوا اور وہ ججز کے خلاف بھی سارا شروع ہو گئے یہاں انگامیں مظاہریں ان کے اوپر جو کنٹینر کھڑے کر کے پی ڈی ایم کی جوابت تو نے کیا تھا مولنہ فضل رمان صاحب آئے تھے وہ ساری باتیں ایک طرف سپریم کورٹ اپنے فیصل پر عمل در عمل نہیں کرا سکی انہوں نے کمزوری دکھائی جس کا نقصان آج بھی ہمیں یہ ایک ماضی میں مستقبل میں بھی یہ ایک بری روایہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا آج اگر ہم دیکھیں آج میں کہتا ہوں سپریم کورٹ اب ہر حال میں یہ فیصلہ لے گی ان سے ڈیٹ دے گی کوٹ آرڈر بنائے گی اور اس کوٹ آرڈر کے بعد اگر کوئی بھی ڈیوی ایٹ کرے گا اچھا جو پہلے ایسان آرڈر آیا تھا اور جس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا اور کیا اس کے بھی کوئی کونسیکوینسز ہوں گے اس کی کونسیکوینسز ہیں جو جو اشخاص جو جو طبقات یا جو جو ادارے کید سربراہان جنہوں نے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا آج بھی اس کے خلاف کوئی بھی کنٹیپٹ آف کورٹ مطلب کہ آج جو ہم فیضاباد دھرنا کی کیس کی بات کر رہے ہیں آج پانچ سال بعد ہم کر رہے ہیں تو کیا پانچ سال اگلے پانچ سال کے بعد آج بھی پانچ سال بعد ہم اس کیس کو کھول رہے ہیں کسی بھی دن وہ کیس بہرحال آئے گا کہ کس کس سے نے کانسیچوشن کی وائلیشن کی کون کون ادارے ملوث تھے کون کون شخصیات ادارے تو نہیں ہو سکتے ان کی شخصیات ہی ہوتی ہے جو شخصیات ملوث ہیں ان کے خلاف آج بھی کنٹیپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں فیوچر میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب کم سے کم اس سیاسی عدم استقام کو ختم کرنے کا واحد طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ڈیٹ آ جائے نہ صرف ڈیٹ آئے بلکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انویرنمنٹ بھی دیں اس جبر اور خوف کی فضاء میں ایک پارٹی کو پورے ریاستی ادارے ہر کارے مل کے تو وہ اس کے سامنے باندھی بن کے کھڑے ہوں میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور باقی پارٹیز کو اور جس میں سپیشلی پی ٹی آئی کو ساز لینے کی جگہ نہ ہو پورے باقیستان میں جلسے کرنے کی اجازت نہ ہو ان کے بندوں کو اٹھایا جائے میڈیا آفسز پہنچایا جائے ان کے اوپر چادر چار دیواری کی پاوالی ہو بندوں کو اٹھایا جائے یہ جو طرز عمل ہے تمام سیاسی جماعتوں کو مناسب اس وقت سے پہلے اس سیلیکشن کو مترازہ کر دیں گے تو اب ریاست آپ کی مس ایڈوینچرز کی متحمل نہیں ہو سکتی میں ذرا رانہ صاحب کی طرف جانا اگر آپ بریفلی سر کومنٹ کر سکیں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر کنٹیمٹ کا نوٹس لے گی تو یہ پچھلی جو سپریم کورٹ تھی انہوں نے چودہ مائی کا جو اعلان کیا تھا اس پر کنٹیمٹ آب کورٹ کا کیوں نہیں کمزوری دکھائی سپریم کورٹ نے بڑے احسوس سے بات کہنا پڑتا ہے اگر فیسرہ دیا تھا تو اس کو عمل درامت کرا تھا میں ذرا رانہ صاحب کی پاس تو ورنہ فیسرہ کیا ہے فیسرہ تو پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے پھر اس کی کیا حیثیت ہے اچھا رانہ صاحب آپ زمینی حقائق پہ بات کرتے ہیں اکثر ہم آپ سے اتفاق نہیں کرتے پر بعد میں آپ کی بات سچی سا پہ جو ہو جاتی ہے اب آج کل ایک اور زمینی جو حقائق ہیں ان کے مطابق ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے جو حقائق ہیں زمینی حقائق ہیں اسی کے مطابق آگے جل کے چیزیں اسی طرح ڈیویلپ ہوں گی چھوٹی سی بات جو دو محترم لوگوں نے کی اس کے اوپر دیکھیں جو کہہ رہا ہے کمزوری دکھائی اس وقت تو بہت پھنے گا نہیں تھی سپریم کورٹ بلا بلا کے ورڈ صاحب جی ای ٹی بناتی تھی کبھی کچھ کرتی تھی ٹانگ دیتی تھی ٹانگ پہ ٹانگ کیوں رکھا ہے سپریم کورٹ کے سامن اور تمہاری ایسی کی تیسی یہ ورڈز افتخار چودری صاحب سے شروع ہوئے تھے اور ساکر بن سارتک آئے تھے اور بندیال صاحب بھی جب ان کی ذات پہ آیا حالانکہ سب سے پہلے ان کو پیچھے اٹنا چاہیے تھا چاہے وہ غلط تھا یا صحیح تھا یا پھر آڈیو آئی تھی تو اس کے اوپر لمبار ڈال دیتے ہیں بابر ستار صاحب نے بھی تو ڈالا ہے نا لوگوں کو پوچھا ہے تو کیوں نہیں کیا چیف زیسی صاحب نے جولت کے میری فیملی کی تم کرتے ہو میری ساس کی کرتے ہو میرے وکیلوں کی کرتے ہو کیوں نہیں کی جولت میں اور آپ رکھ رہے تھے انہیں یہ ستائیس صفحے کے فیصلے کو شویب شاہن صاحب بتا دینا میں کہاں کروں اس میں کیا ہے اس میں کیوں نہیں ساگڈار شہباز شریف بلاول سب ان کو سزائیں کیوں نہیں ملی اس میں الیکشن کمیشن کو سزا کیوں نہیں ملی اس میں جن افسروں نے فوج کی طرف سے آکے براہ راست سپریم کورٹ میں تین ججوں کو چیمبر ہیرنگ دی تھی وہ بقیدہ کورٹ ہیرنگ دی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم آپ کو سپائی نہیں دے سکتے کیوں نہیں فیصلے کیے یہ میرے اور آپ کی بیعث کے لیے رہے گی ہے کہ ہم نکتے اٹھائیں کہ بیعث کیا ہے اور کام کیا ہے باقی این اقبال کا ایک جملہ وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تو خود ہماری فضا بنا رہے ہیں کہ ہم چوتی طرف فضیر آدم ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں دیکھیں حالات اور واقعات بالکل سامنے ہیں کہ نواز شریف کو جس طریقے سے سزائیں دیکھنے کا کیونکہ اس وقت سب نے مانا کہ ہاں یہ بلیک لارڈ اکشری کسی قانون میں نہیں ہے پاناما سے اکامہ نکال کے سزا دی اور آصف صحیح خوصر صاحب نے جس جج کو خود نوکری سے نکال دیا ہائی کورٹ نے بھی ارشد ملک کو اس کے کیس کی کہا کہ جب ہائی کورٹ میں اپیل لگے گی تب سنیں گے بھئی آپ کا جھج چور ثابت ہوا ہے اس نے کہا وہ کمپرومائزڈ ہوا ہے آپ نے فیصلے کیوں نہیں دیئے کیونکہ اس وقت آپ رجیم چیلز کیسا تھے ہماری جیوڈیشری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی پارٹ ان پارسل تھی لیادہ سب کچھ ٹھیک تھا آج جب ایک ایک مہترہ چلے میں دان رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے تھی دفعہ بنے یا پانچ بھی دفعہ الیکشن ہونا ہے اور پیپلز پارٹی کو تو کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ جلسے نہیں کر رہے وہ مسلسل کر رہے ہیں ہاں وہ بلکل پرابلم ہے لیول پلین فیلڈ کے جو سنگزو کرا تبادلے رکھے گئے ہیں تبادلے کیے گئے ہیں وہ مرضی نہیں ہے جو پچھلی دو نگران حکومتوں میں تھی وہ بلکل ایک بات صحیح ہے وہی مولانا فضل الرحمن کو کے پی میں ہے لینا چاہیے حق ان سب کا حق کا چاہیے سپرین کورٹ میں جائیں پبلک کے اندر جائیں مظاہرے کریں پی ٹی آئی کے اوپر سی دی سی بہات ہے اسٹیٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ہے نو مائی سامنے ہے ان کے لیے مجھے تو ابھی تک کوئی ریلیف نظر نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا کھوڑو سب نگران حکومتوں کا ذکر ہوا اب پنجاب کے اندر آپ کے لیڈران بھی یہ کہتے ہیں کہ جو نگران حکومت کا کنڈکٹ ہے وہ بڑا فرینڈلی ہے نون لیگ کے ساتھ اور بہت سارے جگہوں پہ ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ کے لیے سہولتکاری کی جاری ہے کیا سندھ میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ کی نگران حکومت ہے انتظامی لحاظ سے فری این فیر الیکشنز وہ کروا لیں گے الیکشن پاکستان میں سوال یا نشانہ ہمیشہ رہا ہے ٹرانسپیرنسی ایشو ہمیشہ رہا کبھی آٹی ایس استعمال ہوا کبھی آریوں پہ الزام لگا کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا یہ خود عمران خان صرف کہتے ہیں کہ ایک ہی الیکشن ہوا تھا شفاہ وہ تھا انیس سو ست پر میں تب میں نے اس کو کہا تھا کہ پھر وہی وہی کانون نافذ کرو وہی کانون نافذ کرو جو انیس ستر میں تھا پھر تم اور چیزوں میں کیوں پڑ گئے ہو ٹھیک ہے تو یہ ٹرانسپیرنسی ایک ایشو ہے پیس فل ٹرانسپیر پاور پاکستان کا ایشو ہے اس پر سوال ہوتے رہنے چاہیے اگر سوال بھی ہم نہیں کریں گے تو پھر تو سارے ہم سو گئے اچھا آپ کو سر لگتا ہے باقی رہی بات آپ کی کہہ رہے ہیں کچھ یہ فرینڈلی اور یہ نافرینڈلی مجھے اسے کوئی غرض نہیں ہے ٹھیک ہے انوارالحق صاحب ہیں کسی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے بیٹھے ہیں نگران وزیراعظم ہیں کس طرح کا رویہ ہے ساری پارٹیوں کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ ہمیں شکایت یہ ہے کہ اگر پنجاب پہ ترقیاتی اس کیوں پر کام ہوتا رہا آٹھ دس مہینے میں نگران حکومت کے زمانے میں تو پھر ابھی بھی نگران حکومت سندھ میں ہے الیکشن کا شیڈول آیا نہیں ہے ترقیاتی اس کیوں پر کام بند کیوں ہو گیا ہے فنڈنگ کیوں نہیں ریلیز ہو رہی مسئلہ یہ ہے کیر ٹیکر حکومت کا مطلب ہے لائف ایز یوزول پھر اگر الیکشن شیڈول انانس ہو جائے تو پھر سب بات یہ ہمیں ہے ہمیں گلا ہے اور یہ جائز گلا ہے ٹھیک اچھا بریفلی آپ بتا سکیں تحریک انصاف کے بغیر الیکشن چیرمن تحریک انصاف کے بغیر الیکشن کس نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہوگی کس نے کہا ہے سر جلسہ نہیں کرنے دے رہے نہیں نہیں پارٹی کے ریجسٹریشن ہے اس کو بیٹ نشان ملا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے بارہا کہا ہے ساری پارٹیوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہے ہم تو مارشلائی حکومتوں میں کھڑے اسے تھے ہیں ہم مارشلائی حکومتوں میں بھی تو الیکشن میں لڑے اسے نہ چاہے لوکل بارڈیز ہوں چاہے کچھ ہو ٹھیک ہے تو پھر یہ پہلے سے کیوں کہیں کہ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہوگی ٹھیک ہے ہم نے نہیں ڈیمانڈ کیا کسی اور نے بھی ڈیمانڈ نہیں کیا نہیں پر آپ سمجھتے کہ ہونا چاہیے ان کو شامل پولٹیکل سرگرمیاں پولٹیکل سرگرمیاں اگر آپ نے یہ بات چھڑ دیا کہ کنمنشن نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو پھر چلو عمران خان صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی پارٹی کو کہو جیل بھرو تحریک شروع کرے جیل میں جانے سے تو کوئی نہیں رکے گا نا کسی کو جیل بھی نہیں لے کے جاتے نا وہ جیل نہیں لے کے جاتے نا مسئلہ تو جیل میں جانے کا ہے جن کو بیس بیس دفعہ بچیس دفعہ زمانتے ملیں ان کو بھی جیل سے باہر نے نکال رہے اور جو باقی اٹھاتے ہیں وہ کہیں اور لے کے جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے اچھا اب ایلیکشنز کی طرف ہم جا رہے تو ہیں اور اب کبھی امکان اس چیز کا کہ ڈیٹ آ جائے گی اب آپ لوگوں کی سٹیٹیجی کیا ہے کچھ زمینی اقائقیں جن کی جانب رانہ صاحب نے اشارہ کیا ان تمام تر زمینی اقائق کے سامنے ہوتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس حد تک لیول پلائنگ فیول مل جائے گی کہ آپ ایک بھرپور الیکشن لڑ سکیں دیکھیں قادمی صاحب ایک بات بتاؤں یہ ماضی میں بھی کئی دفعہ ہوا اور ایک مثال آپ کو نائنٹین سیمنٹی کے الیکشنز کی بتاتا ہوں یایہ خان نے لوگوں کو پیسے دیئے تھے کہ دو پارٹیاں نہیں جیتنی چاہیے وہاں شیخ مجبر امان کی پارٹی مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان میں زرف کالے بٹو کی پارٹی پیپس پارٹی ان دونوں کو نہیں جیتنا چاہیے یہ پیسے دیئے کئی کتابوں میں موجود ہیں پیسے دیئے تھے بانٹے تھے اب ہوا یہ کہ کیا ہوا یہ کیا ہوا اس کا ایفیکٹ کیا ہوا شیخ مجبر امان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا ایفیکٹ یہ آیا کہ ون سکسٹی سیون سیٹو میں سے مشرقی پاکستان سے ون سکسٹی ون سیٹیں جیتی ہیں اور اسی طرح مغربی پاکستان میں میکسیمم سیٹیں ایٹی سیٹیں تقریبا پیپس پارٹی آج جو پوزیشن ہے وہ ایکزیکلی وہ ہے آپ اسی پرسنٹ پاپلریٹی کو نوے پرسنٹ پاپلریٹی کو ساٹھ پرسنٹ چلے میں کم سے کم کر دوں لیٹیسٹ گیلپ سروے کے مطابق پاپلریٹی کو آپ کہہ دیں ان کو ہم سائیڈ پہ پھینک دیں گے اور ان کے بغیر الیکشن ہم کرا کے ان کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے جتنی یہ دونمریاں کر رہے ہیں جتنا یہ ظلم اور بربریت کر رہے ہیں اتنا لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے اتنا زیادہ لوگ باہر نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے عوام ووٹ ڈالے گی ہمیں تو کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے آج بھی الیکشن ہم واحد باٹی ہیں جو کورٹ میں گئے ہوئے ہیں ہم نے کہا ہے نا کہ الیکشن نائجریز میں کرائیں آج بھی الیکشن کرا دیں ہمارا ووٹر انٹیکٹ ہے ہماری سپورٹ انٹیکٹ ہے ہمارا جو بلے کے نشان پر الیکشن لڑے گا اس کو پبلک نے از خود ووٹ دینا ہے آپ مارکیٹ میں جاتے ہو آپ پبلک کے پاس اٹھنا بیٹنا ہے میں جاتا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں پچھلے دنوں میں کسی عزیز کی شادی تھی میں وہاں بیٹھا پندرہ بندے ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے جو راؤنڈ بڈی ٹیبل تھی یہ بیسٹ ویسٹر نوٹل میں تھے پندرہ میں سے چودہ بندے پٹی آئی کے ساتھ تھے ایک بندہ پی ایبل این کا تھا وہاں یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور صرف یہ نہیں ہے آپ کسی موقع کسی جگہ کسی پبلک پارک میں جا کر کے آپ لیٹس سروے کرا کے اٹھا لیں لوگوں نے آخر اور ففٹی پرسنٹ اس وقت یوت ہے آپ کے پاکستان کی اور آج کا لمز کا آپ نے پروگرام دیکھ لیا لمز میں انوارلہ کاکر صاحب گئے اور کتنی قابل شرم بات ہے آپ دیر سے آئے ہو معذرت کر لو جی تاکہ وہ جو قوم کے بچے ہیں وہ جو آپ کا مستقبل ہیں وہ سیکھیں کہ ہم نے وقت کی پابندی کرنی ہے آپ جسٹیفیکیشنیں دے رہے ہو اور پھر اگلے دن کیا کہ آپ مولیس پوچھ گی وہاں ہم نارکاٹکس کا جناب وہاں سروے نارکاٹکس کا چھاپا مار کے وہاں ان کو گرفتار کرنے ہیں رانہ صاحب نے سر جانا بھی ہے میں نے بھی جانا ہے میں نے ان کی آگے ریکارڈنگ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا شامل کرلوں پھر میں آپ سے تفصیلی جو ہے نا جی رانہ صاحب میں آپ سے صرف یہ بھی آپ ایڈ کر دیجئے گا بیچ میں کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور کسی بڑے پیمانے کے اوپر یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ کوئی مناسب سلوک نہیں ہوا تو کیا آپ کو الیکشنز کے بعد یہ جو سیاسی بوران ہے یہ چلتا با نظر آ رہا ہے کھوڑو صاحب نے آپ سے ایک بات کہی تھی تھوڑی جو پہلے کہ الیکشنز اسی طرح اور پاکستان کے کوئی الیکشنز کبھی بھی دوسرے طریقے سے نہیں ہونے الیکشنز جیسے تھے نواز شریف 99 کے بعد تین الیکشنز میں نہیں تھے تو کتنوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ لیول کلنگ فیلڈ نہیں ہے تو اس دفعہ اگر عمران خان اگر جیل میں رہتے ہیں تو پھر کیا ہوا یہ پاکستان کا کانون اور دستور ہے لیڈر جاتے ہیں جیل لوگوں کیوں بھاگتے ہیں جیل سے وہاں سے کمرانی کریں اپنے لوگوں کو شویف شاہد صاحب کو پارٹی کا اختیار دے دیں جو اتنی بابان کے دول آکے انہوں مائنگی کرتے ہیں ان کے اوپر چھے وکیل اور بٹھا دی ہیں لال آکے وہ جو جو پوائنٹ ہے ایک اور درجمان ہو جاتا ہے جس میں شروع دن سے ساتھ کھڑا ہوا ہے آکے ابتلاہ میں آکے کھڑا ہوا ہے اپنے نظر آ رہے رانہ صاحب بوران ختم ہوتا ہے دیکھیں بوران اگر میں میں وہی بات کروں گا یہاں بوران اور اس ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے یہاں سب کو اپنی ذات اپنے فیصلوں اپنی پارٹی اپنی جان سب کو اپنی پرواہ ہے مجھے بتا دیں خان صاحب نے کس دن چار اگست کو جس دن پانچ کو صدا ہو رہی تھی اس دن انہوں نے پی ڈی ایم کو پکارا اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو پکارا انہوں نے پکارا سیاسدانوں کو نواز شریف کے اوپر دو ہزار چودہ کے دھرنے جب آئے پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی فی تمام جماعتوں کو انہوں نے ساتھ بٹھایا سیاسدان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کرے جو اب نواز شریف بائیکارٹ کر رہے تھے زرداری صاحب نے جا کے منعیا کہ نہیں آپ نے الیکشن نہیں چھوڑنا محترمہ بیندی بھٹو کی سیاسی نیشن کے بعد سیاسدان راستہ بنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا کھوڑو صاحب اگین میں آپ سے آپ چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کامنٹ کریں کہ یہ الیکشن کے بعد آپ کو بہران سیاسی بہران ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے پلیز وہ بھی فرمائیے پاکستان میں نیشنل لیڈرشپ اس وقت تک دکھائی نہیں دی رہی الیکشن کے ریزولٹ آئیں پھر پتا چلے گا کہ کس پارٹی نے ایپسلیوٹ میجورٹی یعنی سیمپل میجورٹی حاصل کی یا نہیں کی اس کو تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ چاروں صوبوں میں ہو مرکز میں ہو اتنی زیادہ میجورٹی ہو یہ ہو وہ تو پھر تو تھوڑا بہت ہوتا ایک تاثر کہ یہ ایک نیشنل لیڈرشپ پیدا ہو گئے لیکن اس وقت نہیں ہے ٹھیک ہے اس وقت نہیں ہے رہی بات سائن کی بات تھوڑی سی میں کرنا چاہتا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہ میں نے کوئی بھبتی نہیں کسی لیکن اس ملک میں ووٹ کا حق مانگنے کے لیے مارشلائی حکومتوں سے سیاسی اتحادوں نے جنگ کی ایم آڈی یہاں کہہ رہے نا کہ ہمیں جیل نہیں لیا جا رہا ہے اور کہیں اور لیا جا رہا ہے تو وہ خطرہ تو ہمیں اس وقت بھی تھا پیپلز پارٹی یا اور جماعتیں جو بھی کٹھی تھی وہ کیا مانگ رہی تھی ووٹ آئین کی بحالی ووٹ مانگ رہی تھی اگر آج فرض کرو جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ دو سال الیکشن نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا پھر یہی کہہ رہیں گے پی ٹی آئی والے کہ ہمیں جیل میں نہیں بھیجا جا رہا ہمیں کہیں اور لے جا جا رہا ہے اس سے تو کام نہیں بنے گا پر اس میں سے فرق گیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اس وقت کوئی مارشلالہ تو ہے نہیں یہ جمہوری دور ہے میں جمہوری دور میں یہ ملک عوام کے پاس نہیں ہیں اس وقت عوام سے لیا گیا ہوا ہے ملک الیکشن ملک کے لیے ہوتی ہیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پی ای میل این کے لیے نہیں ٹھیک تو ملک کو الیکشن چاہیے ملک کو وہ اسلامی جمہوری پالامانی نظام چاہیے جس میں عوام کی رائے شامل ہو اب عوام کی رائے شامل نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی کہ یہ کہنا کہ یہ دو سال الیکشن نہیں ہوگے تو پھر کیا ہم مجبور نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ وقت ہوئے ایک چھوٹی سی بریک جب بریک سے واپس آئیں گے تو شعب سے بھی پوچھیں گے کیا ضروری ہے کہ اس بہرانی کیفیت کو جاری رکھا جائے پاکستان تحریک انصاف اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور اگر چیئرمن تحریک انصاف کے اوپر کسی قسم کے قانونی معاملات ہیں تو جماعت کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ان کو انتخابی عمل سے باہر کر دیا جائے پر اینیوے اچھا شعب شاہین صاحب آپ کوئی مانے یا نہ مانے ایک بہران کیسی کیفیت ہمیں لگتا ہے کہ ملک کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے گلے شکوے کر رہی ہیں اب ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور ملک کی جو معیشت ہے جو معاشی حالت ہے وہ بھی ہمارے سامنے کیا ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کی بات ہو جائے کوئی اس قسم کا کوئی منیموم کسی چیز کے اوپر ہم لوگ متفق ہو جائیں کہ الیکشنز کے بعد خدارہ یہ سسٹم اس طرح نہ چلے ایک حکومت ایسی آئے اس میں پاکستان تحریک انصاف کیا کردار ادا کر سکتے کوئی تھوڑا سا آپ بھی ایک ادھا قدم پیچھے چلے جائیں آپ بھی کافی عرصہ لادلے رہے ہیں آپ لوگ کو بڑا خیال رکھا گیا اب تھوڑا سا اگر پیچھے آ جائیں گے ایک بات کہتے ہیں دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا یہ ملک اب مزید ایڈونچرز کا متحمل نہیں ہو سکتا حالات معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں لوگوں کے پاس بلز دینے کے پیسے نہیں ہیں آج آپ کے سامنے معاشی تباہی اتنی ہو چکی ہے ملٹی ریشنل کمپنیاں بند کر کے جا چکی ہیں لوکل انڈسٹری آپ کی اس مہنگی بچھلی کے ساتھ اور بائیس یا پچیس پرسنٹ سود کے ساتھ نہیں چل سکتی آپ کے لیے ضروری کیا ہے سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ فری فری ایر الیکشن کرائیں عمام کو فیصلہ کرنے دیں جس کے اوپر عمام ٹرسٹ کریں کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں ہمارے منتخب نمائندے ہیں جو وہ پالیسی ڈیسین لیں گے عمام ان کے ساتھ کوپریٹ کرے گی لیکن آپ اوپر سے جبر کر کے ظلم کر کے آج اوورسیز کو آپ کے اوپر ٹرسٹ رہی ہے وہ آپ کو پیسے نہیں بیچ رہے آج اس ظلم اور جبر کے ماحول میں لوگ آپ کے پاس سرمایہ کاری لے کر نہیں آئیں گے کون سرمایہ کاری کرے گا جس کو یہ پتا ہو کہ کسی کے گھر میں بھی پولیس گھج جائے گی جو چاہے کر لے کسی بھی بندے کو اٹھا آگے لے جائے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جہاں رول آف لاہ نہیں ہوگا جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی جہاں فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوگا جب وقت سے پہلے آپ الیکشن کو متنازع کر دیں گے آپ کا ملک مزید تباہی کے نیچے دلدل میں اس الیکشن کے بعد آپ کو بہران ختم ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یا بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے صرف ایک صورت ہے فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں یہ بہران ختم ہو جائے گا اگر آپ نے نہ کرایا تو یہ بہران میں اضافہ ہوگا سیاسی عدم استقاب میں مزید اضافہ ہوگا آپ کی معاشی تباہی مزید آئے گی یہ جو عارضی آپ طریقہ وردات ایڈاپٹ کر رہے ہیں اس سے مسائل کا حل نہیں ہونا یا تو دیکھیں نا آج کیا کیف کر دیں زراعت ہے جی فوج کے حوالے کر دیں مائنے گئے جی آپ ان کے حوالے کر دیں یہ حل کر لیں گے سر خان صاحب تو کہتے تھے کہ ہم نے تو بل بھی پاس کروانے ہوتے تھے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کرواتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ کیوں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پول پہ اس کا مطلب ہے کہ آج فیضاباد درناکیس کیا ہے کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے کام کریں یہ ہے سر جب آپ پاکستان میں دیکھیں بنگلہ دیش نے کیوں ترقی کی انہوں نے اپنے سابق چیف مارشلل آئیڈمنسٹر کو بھی سزا دی انہوں نے اپنے سابق چیف جسٹ صاحب بنگلہ دیش کو بھی سزا دی پر بنگلہ دیش کا موڈل صاحب کوئی آئیڈیا جمہوری موڈل نہیں ہے نہیں ہوگا لیکن آج انہوں نے ترقی کو کر لی لیکن آپ اپنے ملک میں زور زبردستی جبر اور حکومتوں کو بنانا بگاڑنا اس ذریعے سے آپ باہر نکلیں آئین ادارے اپنے اپنے حدود میں کام کریں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ کس کو حکمانی کا حق دینا ہے یہ آئین کا تخاظہ ہے جب تک آئین پر عمل درامت نہیں ہوگا ہم اس طرح بھٹکتے رہیں گے اصل میں اسی ایشو پتہ ہے یہ آئین ہم جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تب ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے میاں صاحب بھی سوال کرتے تھے اب خان صاحب بھی سوال کر رہے ہیں لیکن جب سب کچھ سسٹم آپ کے لیے ڈلیور کر رہا ہوتا ہے جس دن کسی لیڈر نے اس وقت یہ کوششن کر لیا نہ کہ جناب یہ چیزیں یہاں پہ بہتر ہو جائے چاہے وہ کسی بھی جواد سے ہو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گے بلکل دیکھیں میں کہتا ہوں آج بھی آج بھی آپ کے مسائل کا واحد حل آئین پہ عمل درامت ہے جب تک آپ نہیں کریں گے خواہ کوئی ادارہ ہو خواہ کوئی شخص ہو جو اس کو وائلیٹ کرے گا وہ کا انصاب ہونا چاہیے میں کھوڑو صاحب آپ یہ بھی ایڈ کیجئے بہت 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 زمبا ہے آپ نے کبھی ان کو کہہ دیا کہ آپ لاد لے تھے کس چیز کے لاد لے تھے یہ عوام کے لاد لے تھے کہتے ہیں ہم عوام کے لاد لے تھے تو آپ نے یہ لادہ استعمال کیوں کیا مجھے گلتی ہوگی میں واپس لے لیتا آپ یہ نہیں ہیں لاد لے اب یہ لاد لے کس کے نہیں ہیں عوام کے نہیں ہیں عوام کے اگر لاد لے نہیں رہے عوام کے اب یہ لاد لے نہیں رہے آپ یہ کہتے ہیں نوکھا لاد لے آگیا ہم یہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ غلط پاتے ہیں یہ غلط پاتے ہیں ہاں کہتا تھا خود عمران صاحب کہتا تھا ون پیج پہ ہیں 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 ہاؤس میں کورم پیدا کرنے کے لیے ہم کس کو یوں کہتے تھے ساری باتیں کہتا تھا یہ کہتا تھا تو پھر میں کیا سمجھوں اس نے جمہوری نظام کو کل کے جمہوری نظام کے لیے باتیں تو ہو رہی ہیں آئین کی باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن جب آئین تھا اور جب وہ خود تھے تو پھر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے تھے کیوں کرتے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بہران نہیں ہے کوئی شیاسی بہران نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی جگہ پہ کوشش مل جل کرنے کی سوچ پیدا کرنی چاہیے باقی شیاسی بہران کوئی نہیں ہے یہ بڑی بات ہے سر کہ اگر معیشت ملک کی درست ہوگی ملک آگے چلے گا ملک چلے گا تو آپ کی سیاست ہوگی میری صحافت ہوگی کسی کی وقالت ہوگی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بھی یہاں پر ہم سے کہیں زیادہ پاورفل حکومتیں آئیں تو کیا ہم اس وقت مہنگائی کا رونا نہیں روتے تھے بے روزگاری کا رونا نہیں روتے تھے جولک کے زمانے میں ہم سب خوش تھے مشرف کے زمانے میں ہم سب خوش تھے ٹھیک آج ہم میں آخر میں آخر میں ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سی بات نہ کریں معیشت پاکستان کا ہمیشہ مسئلہ رہا ہے جی جی معیشت اس وقت بھی مسئلہ تھا جب عیب خان نے کہی چالیس خاندانوں کو بڑا کر دیا میں کہہ رہا ہوں ملکی معیشت کو ملہوزے خاطر رکھ کر پرائیرٹی رکھنی چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں شاسی بوران کو میں نہیں مانتا ہر ایک پارٹی کو الیکشن میں لنے کا حق ہے جس کو اقام ووٹ دیں گے وہ ملزل کے حکومت بنائے یا اکیلے طور پر بنائے آجہ سر میں چاہتا ہوں کہ آخر میں فلسطین کے حوالے سے کیونکہ آج آپ سیشن میں موجود تھے اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اجلاس اتنے دنوں کے بعد کیوں ہوا کیا یہ کوئی امریکہ کی سینٹ تو نہیں ہے یہ تو پاکستان کی سینٹ تھی یہ تو اگلے دن آپ سب لوگوں کو بہت جانا چاہیے تھا سر یہ اجلاس بھی ہماری ریکوزیشن پر ہوا ہم نے ریکوزیشن جمع کرائی تھی دو دفعہ خارج کر دی گئی تھی کبھی کوئی بہانہ کر کے کبھی کوئی بہانہ کر کے یہ تیسری دفعہ اجلاس بلائی گیا تھا ریکوزیشن ہم نے ممبران نے ممبران نے بلایا تھا جس کے لیے تین دن کا بحث ہوا پہلے دن تو کیونکہ کوئی سینٹر صاحب دنیا سے چلے گئے تھے تو اس لیے ان کا دن ادھر کے لیے باقی تین دن اب تین دن میں ہم پاکستانی کیا ہائے مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں مافی کے ساتھ پاکستان کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں گے تو بہت سی خلص زیادے آئیں گی خلص زیادے آئیں گی لیکن ہمارا دنیا میں کتنا اثر اصوخ ہے ہم اس پہ بات کریں گے تو اثر ہوگا OIC Arab League United Nation ان ساروں کے ریزولیشن کے باوجود اسرائیل نے ہٹ درمی رکھ کے کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا اس ریزولیشن کو میں نہیں مانتا اس ریزولیشن کو لیکن میں کیا کروں میں کیا کروں کہ یہاں کے لیڈر صاحبان کبھی کبھی ایسا کہہ دیتے تھے کہ ہٹلر ہمارا پسندیدہ لیڈر ہے اس میں صرف ایک کمدوری ہے کہ وہ یوٹن نہیں لیتا فلسطین یوٹن نہیں لیتا آپ کا بھی اور آپ کی جماعت کا موقف بھی لینا چاہوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جو ہمارا ریسپونس آ رہا ہے اس کے اوپر obviously limited ہے جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اپنی احسیت کے مطابق کی ریسپونس دینا ہے لیکن collectively ایسے جو مسلمان ممالک ہیں او آئی سی کے پلیٹفارم کے اوپر کیا اس وقت پاکستان کوئی مزید متحرک کردار ادا کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے ان کو کرنا چاہیے او آئی سی کے لیول پہ بھی اپنے لیول پہ بھی ان کو اپنا positive role زیادہ اگریس سے ودا کرنا چاہیے بلکہ ان کا تو طریقہ اکار آپ نے دیکھا ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز نکلے جلوس کے لیے مظاہرے کے لیے in the favor of palestine تو ان کو گرفتار کر لیا اور جماعت سلامی وال نے پیچھے چار پانچ دن پہلے کیا ان کو لوگوں کو گرفتار کر لیا یہ طرز عمل تو نہیں ہونا چاہیے ان کو تو انکرش کرنا چاہیے دیکھ گئے تا یہ بردگان نے خود جا کر مہا تقریلے کی تو ان لوگوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے ٹی آئی کے جوائنٹ ریزولوشنگ پہ اوپر یہ جلاس ہوا جیسے پہلے بتایا گیا پہلے چیرمن نے نہیں بلایا اور ریکوزیشن کے باوجود اس کو نہیں بلایا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے حکومت ایک نیوکلر ہماری سٹیٹ ہے مسلم ورڈ ہے ہیومن رائٹس کی وہاں والیشنز ہو رہی ہے انسانی نسل کشی ہو رہی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے فرائز میں شامل ہیں وہاں نہ کھانا ہے نہ روٹی ہے نہ بجلی ہے نہ ان لوگوں کو ہاسپٹلز پہ حملے ہو رہے ہیں جنگی جرائم ہو رہے ہیں ان کو زیادہ سٹرونگ پوزیٹیو رول ادا کرنا چاہیے تمام او آئی سی کے مہمبران کو ساتھ ملائیں مسلمان ملکوں کو ساتھ ملائیں اس میں اٹلیسٹ لوگوں تک وہ فیسٹیٹ پہ پہنچائیں جو بیسک نسل بیسک چیز ہے بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے وقتی کمی ہے یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کر سکتے تھے لیکن جو دونوں مہمانوں نے اس حوالے سے بات کی کہ یہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی ہمارا سیاسی اختلاف نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ اور جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں وہ قطن قابل قبول نہیں ہے پاکستان کی حکومت بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے ہمارا فورن آفیس بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دے رہا ہے لیکن there is a limit we can do اس کے اوپر collectively OIC کے پلیٹ فارم سے کچھ کرنے کی ضرورت ہے پر انیوے دیکھتے ہیں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کال اب آپ لوگوں سے دوبارہ اسی ٹائم پر ملاقات ہوگی thank you very much